چطر کوٹ جنپت میں کسانوں کی فصلوں کو اجال رہے اننا مویسیوں کے اتنگ سے پرسان کسانوں نے سیکڑوں اننا مویسیوں کو پکڑ کر تحصیل پرسر کے ایش ڈی ایم کرالے میں چھوڑ دیا ہے جس سے وہاں اپنا تپری کا ماحول مج گیا ہے ماملہ مو تحصیل کا ہے جہاں سیوپور گاؤں کے رہنے والے کسانوں نے اروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سمیں ان کی کھیتوں پر گہوں اور سرسوں کی فصل کھڑی ہے جس سے رات اور دن میں اننا مویسی ان کے فصلوں کو اجار دیتے ہیں جس کی سکایت انہوں نے پور میں ادھکاریوں سے کی تھی لیکن ادھکاریوں نے اننا مویسی کی سمجھے کو لے کر کوئی روچی نہیں لی ہے جس سے مجبور ہو کر آج انہوں نے اپنے گاؤں کے سیکڑوں اننا مویسیوں کو پکڑ کر تحصیل پرسر پہنچے ہیں اور ادھکاریوں سے اپنی پیڑا سنائی ہے جس سے اس سمجھے کا ندان ہو سکے پھر حال اس معاملین میں ادھکاریوں نے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا ہے اور یہ سب کھائے لے رہے ہیں تو کسان کیا کھائے گا کیا کرے کسان فاسی لگائے یہ دیکھئے یہاں تحصیل پرشاکندر یہ دانت بھر کھیت میں رہتے ہیں کام اپنا بند کر سکتے ہیں خیت کھائے چائر بھر کھائے خیت بلکو ساپ آئے ابھی ابھی سارسو شیج کے سبے رہے ہیں چالیس گروب سے رہے ہیں چل کے خیت کے پھوٹو خیچ لے سارسو کائیسی ہے کائیسی مارٹین کو روش گئے ہوئی کہ اندر چلی گئے سارسو جل لگ بھگ کتنا جانور لے کے آئے ہیں کتنا جانور لے کے آئے ہیں کتنا جانور لگ بھو لے کے آئے ہیں دوئی سموڑا گورو ہائی دوئی سموڑا گورو بھاگ گئی دھر دھر نکل گئے ہو باقی جو کل لے ہو ٹھیک ٹھیک ٹھیک